اسلام علیکم آج میں آپ سے پجیری کی ریسپی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس طرح سے میں بناتی ہوں بہت جلدی بن جاتی ہے اور یہ ہیلتھی بھی ہے وزن بھی نہیں بڑھے گا آپ کا زیادہ اس سے دو سو پچاس کرام اس میں میں دیسی کھیل ہوں گی یہ میں نے گھر خود بنایا ہے اور اس میں جو جائے اور چیزیں جائیں گی ان میں ایک کپ آٹا ہے ایک کپ سوجی ہے اور ایک کپ پیسن ہے یہ آپ نے ایک جیسی مقتار میں لے لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں یوز کیا ہے ایک کپ پادام ہے ایک کپ ناریل ہے ہاف کپ سانف ہے اور تھری کوٹر کپ اس میں چینی کا ہے اور نٹس میں آپ کوئی بھی نٹس لے سکتے ہیں میں نے اکھروٹ لیے ہیں برازیل نٹس اور پیکن نٹس لیے ہیں اور یہ میں ویڈیو میں آپ کو پھر دوبارہ اتفاد دکھا رہی ہوں جو جو چیزیں میں نے لی ہیں اور ان کو یہ بادام اور سونپ اور ان کو ہم نے پیس لینا ہے اور یہ نٹس بھی ہم نے ابھی پہلے تھوڑا سا فرائی کریں گے ان کو تھوڑا سا بٹر لے کے اور اس کے بعد ہم نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے تو یہ میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اس کو ایک کڑھائی لے لیں اور اس میں آپ پہلے ایک دو چمچ اس کے ٹیبل سپون ڈال لیں گھی کے اور اس کے بعد اس میں ہم نے سارے جو نٹس لی ہیں ان کو فرائی کرنا ہے اور ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے جیسے جلے نہ اس طریقے سے لیں کہ جیسے جلے نہ اور ان کو ایسے کرتے رہیں اور ان کو پھر ہم نے نکال کے تو ان کو تھنڈا ہونے دینا ہے کیونکہ بعد میں اس کو ہم نے گرائنڈ بھی کرنا ہے گرائنڈ کرنے کے لئے اپنے اس کا پاودر نہیں بنانا ہے تو اس ایسے گرائنڈ کریں کہ جیسے ہلکے ہلکے بیچ میں رہ بھی گیا تو کوئی نہیں وہ اچھے لگتے ہیں بیچ میں تو اب جی تھوڑا سا بٹر لے کے تو اس میں آٹھا پہلے کر لیں آٹھے کو ہلکا سبوننا ہے اس کو ہلکا ہلکا بہت ہلکی آنچ پہ اس کو ہلکا سا گولڈن سا ہونے دیں تو اس کے بعد اس کو سیپریٹ پول میں نکال کے تو اس کو تھنڈا کر لیں جیسے اور پھر کڑائی کو صاف کر کے اس میں دوبارہ پھر ہم نے گھی ڈالنا ہے اور اس میں اب ہم نے سوجی ڈالیں سوجی کو جیسے تھوڑا سا گولڈن سا کر لیں یہ بھی ہم نے جلانی نہیں ہے جیسے بہت ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو پکا لیں اور اس کے بعد اس کو بھی اسی بول میں شامل کر دیں جہاں ہم نے آٹھا ڈالا تھا اس کو پھر تھنڈا ہونے دیں باقی جتنے در میں ہم دوسرا کر لیتے ہیں اب یہ جی میں نے میکس کر دیا ہے اس میں میں نے اب جی دوبارہ پھر اس کو تھوڑا سا گھی لے لیں اور اس میں اب ہم نے کرنا ہے بیسن اس کو بھی ہلکا سا گولڈن ہونے دیں ہلکی آنچ پہ بہت تقریبا میں نے یہ ساری چیزیں 5-6 منٹ 6-6 منٹ تک پکائی ہوں گی اتنا کی بس ٹائم لگتا ہے ان کو اور جی یہ میں نے پھر اب اس کو نکال دیا ہے سارے چیزیں کٹھی کر دی ہیں اور اب جی تھوڑا سا بٹر لے کے میں نے سونف کو پیس لیا تھا اور سونف اور چینی کو مکس کر کے بلکل دو منٹ کے لئے جیسے ہلکا سا بھون لے اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ سونف کو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا پکانے سے نا اس کا کچھا پند چلا جاتا ہے ٹیسٹ ہے وہ پجیری میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے پھر اس کا تو اس کو بھی ہلکا ہلکا سا جیسے کر لیں تقریباً دو تین منٹ بہت ہلکی آنچ پہ تو یہ ہوگی جی یہ بھی اس میں شامل کر دیں ٹھنڈا ہونے دیں میں نے سارے جو باقی نٹس تھے ان کو میں نے پیس کے تو اس طرح کر لیا ہے اور یہ میں نے بادام بھی پیس لیا ہے تو بہت پاودر نہیں کرنا یہ ساری چیزیں اب ہم نے مکس کر دینی ہے پہلے یہ نٹس سارے اس کے بعد یہ بادام اور پھر میں ڈالوں گی اس میں ناریل یہ بھی مکس کر دیں ایسے یہ ہو گیا پھر ان کو اچھی طرح اور یہ میں نے دو ٹیبل سپون چیا سیٹس لیا ہے یہ بہت اس کے فائدے بہت ہیں اس کے ہورمون پرابلمز کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ میں اس میں لازمی ڈالتی ہوں اور اب اسی کڑائی میں واپس ڈال کے وہ تھوڑا برطن ہے تو اس میں اچھی طرح مکس کر لیں اور یہ لیں جی آپ کی پجیری تیار ہے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کشمیش یا کریم پریز جو بھی ہیں کچھ ڈال لیں اس کے اندر کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ